چوہدری جی بیٹی کے ہاتھ پہلے کر دو اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے شہدہ بی بی چوہدری شمشاد سے فکر مندی کے ساتھ مخاطب ہوئی نا ہوا کیا ہے شہدہ چوہدری شمشاد نے حقے کا کش لگاتے ہوئے دھوئے کے غبارے ناک اور مون سے نکالتے ہوئے پوچھا جب دیکھو اس خسمہ نو خانے پوٹے والے موبائل پر ٹھونگے مارتی رہتی ہے دھی نمانی ہے کھیڑن دے چار دہاڑے مجھے بھی فکر ہے میں نے ملکوال میں ایک لڑکا دیکھا ہے اپنی شمائل کے لیے لڑکے کا شیلر ہے چوہدری شمشاد نے حقے کی نلی رکھی اور اپنی وہی چیر چلاتا ہوا اپنے پلنگ کے پاس پہنچا شہدہ بی بی نے دیکھا تو فورا اپنے پلنگ سے اتری اور چوہدری شمشاد کو پلنگ پر لٹانے میں مدد کی چوہدری جی ایسے ہی ہاں مت کر دینا میں نے لڑکا دیکھنا ہے شماؤں کا رشتہ بھی خود ہی تے کر دیا تھا مقدر والا ہے تیرا بیٹا جو ماہم جیسی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی ہاں جی بڑے مقدر ہیں کہیں سے لگتا ہے زمینداروں کی دھی ہے ذات ملوک نہیں ریت ملوک ہوتی ہے چوہدری جی آپ کے بھائی اور بھاوی نے کڑیوں کو پڑھائی ہی کی طرف لگائے رکھا دس بندوں کا کھانا پکانا پڑ جائے تو دونوں بہنوں کو موت پڑ جاتی ہے شہدہ سمجھا کر ماہم کے ساتھ پانچ مربائے زمین بھی تو آئے گی پتر ہی ایک تھا ورنہ میں تو چھوٹی کو بھی باہر نہ جانے دیتا شوقی بتا رہا تھا مہر سائید کی بہن ہے سنبل میت چنون میں نانکوں کے گھر رہتی تھی پورے چھے مربائے ہیں اس کے نام پر مجھے تو اپنے شماؤں کے لیے وہ پسند ہے شہدہ بی بی تیری تو ماری گئی ہے میں نے سنا ہے وہاں کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی نانی نے ہاتھ جوڑ کر واپس بھیجی ہے چوہدری جی ایسے ہی آوائی ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں میت چنون میں اپنی مجیدہ رہتی ہے اس سے میں نے سب پتا کروایا ہے بلے وئی بلے شہدہ بی بی تیریاں پھرتیاں ایک بات کان کھول کے سن لے تو شماؤں کی شادی صرف اور صرف ماہم ہی سے ہوگی اببے نے ملک وال میں میری شادی تے کر دی ہے شمائل نے موں بناتے ہوئے ستارہ کو اطلاع دی یہ تو خوشی کی بات ہے تیرے موں پر یہ بارہ کیوں بجے ہیں ستارہ نے پوچھا میں تو مزمل بیگ سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے شمائل نے اپنی پریشانی بتائی ایسا مزمل نے خود کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ستارہ کو تاجب ہوا تھا شمائل کی بات سن کر فیس بک والے مزمل بیگ نے میں اس فیکٹری والے کی بات نہیں کر رہی اچھا اچھا فیس بک والا مزمل شکر کرو بے قوفوں کے سر پر سین نہیں ہے تم میرا مزاق پڑا رہی ہو شمائل نے موں پھلاتے ہوئے گلے کے انداز میں کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارہ مزمل ستارہ نے جلدی سے کہا شمائل اٹھی اپنے کمرے سے باہر جھانکا دروازہ بند کیا اور اپنے موبائل پر مزمل کی تصویر ستارہ کو دکھائی ستارہ نے تصویر دیکھنے کے بعد پوچھا شمائل نے اسبات میں سر کر ہلایا اور سامنے شوکی سے ایک تصویر نکال کر ستارہ کے سامنے کر دی ادھر ستارہ کی نظر تصویر پر پڑی ساتھ ہی شمائل کی زبان چل پڑی شرافت حسین نام ہے اس کا ملکوال میں شیلر ہے دو بڑی بہنیں تھینگن کی شادیاں کر دی ہیں باپ مر چکا ہے گھر میں ماں بیٹا دو ہی جی ہیں میری بات مان اور جلدی سے شراف کو قبول کر لے اپنے مزمل کو دیکھا ہے نمونہ لگتا ہے شرافت کے سامنے فیس بک کھول اور جلدی سے اپنے مزمل کو انفرینڈ کر اور شرافت کو سرچ کر کے فرینڈ ریکسٹ بھیج دے اور ساتھ ہی میسج بھی کر دے تمہاری منگیتر شمائل مگر ستارہ میرا شروع سے خواب تھا میرا منگیتر اشال کے منگیتر کی طرح ہو یا پھر فیکٹری والے کی طرح یہ تو عام سی شکل و صورت کا ہے ابے کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے میں تو شرافت سے بہت ہی خوبصورت ہوں جوڑ تو برابر کا ہونا چاہیے جیسے اشال اور حارس تو اشال اور حارس کو مت دیکھ اپنے بھائی شماؤں اور ماہم کو دیکھ کیا وہ برابر کا جوڑ ہے تو ماہم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے مقبول حسین تیرے بھائی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے میرا تو مشورہ ہے شرافت سے شادی کر لے آگے تیری مرضی مگر وہ شمائل نے سوچتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا ستارہ نے جلدی سے اس کی بات کٹ دی اور کہنے لگی اگر مگر چھوڑو تو ابھی تک ڈگر سے ہٹی نہیں ہا کر دے میری بڑی ماسی ایک دن کہا رہی تھی اپنے سے کم سوانے بندے سے شادی ہو جائے تو بندہ ساری حیاتی تاباداری کرتا ہے ستارہ تو میری بات تو سن مقبول کی ماں اگلے مہینے کی تاریخ مانگ رہی ہے شمائل نے ستارہ کو جھنجورتے ہوئے اپنی بات سنائی میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے شادی کا کہیں تو پھر بھی انکار مت کرنا آج بڑھیا مر گئی تو کل تو گھر کی اکیلی مالکن شمائل میں جا رہی ہوں امی نے بڑی مشکل سے آنے دیا تھا ستارہ وہاں سے چلی گئی شمائل کسی گہری سوچ میں تھی اس نے موں میں کہا اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے ختم دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا موسم بدلا مگر مزاج نہیں بدلا سردی کے بعد خزان پھر بہار بھی آکے چلی گئی گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی بازلہ اور مومنہ کے سیکنڈ ایر کے امتحان ہو چکے تھے شمائل کی ملکوال میں شادی ہو گئی تھی باست اور بینش ننہے مہمان کے آنے کی خوشی میں دن گن گن کر گزار رہے تھے حارس مانچستر سے اشال کے ساتھ نکاح کے لیے آ گیا تھا حارس اور اشال کے نکاح سے ایک دن پہلے حکیم صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے نکلنے ہی لگے تھے کہ انہیں اچانک اشال کا خیال آیا تو وہ گھر کے بیرونی دروازے سے پرٹ کے اشال کے کمرے میں گئے اشال اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا پھر بھی حکیم صاحب نے اشال سے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اشال بیٹی اندر آ سکتا ہوں اببا آپ بھی نہ آپ کیوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں اشال نے شکایتی انداز میں کہا جہاں اجازت مانگی جائے یا اجازت دے دی جائے وہاں بغاوت نہیں ہوتی حکیم صاحب نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا میں سمجھی نہیں اشال نے حیرانی سے پوچھا استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے اس نے سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھا کبھی بتاؤں گا بغاوت کے بارے میں بھی ابھی تم یہ بتاؤ کچھ اور تو نہیں منگوانا شہر سے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں حکیم صاحب نے حلیمی سے پوچھا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے امہ سے پوچھ کر آتی ہوں اشال نے استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا تھا تمہاری امہ سے میں پوچھ چکا ہوں حکیم صاحب یہ کہتے ہوئے اشال کے پاس آگئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا پھر بولے کوئی خواہش جو میرے بس میں ہو ایک خواہش ہے میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں مریم بہن کو میں نے کہا دیا ہے حکیم صاحب نے اتمینان سے جواب دیا میں دادی ممتاز کی بات کر رہی ہوں وہ بھی ہیں میری سہیل ختم حکیم صاحب نے گہری نظروں سے اشال کو دیکھا اشال کی آنکھوں میں سچائی تھی اس نے حکیم صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے بڑے عدب سے عرض کی آپ نے خود مجھے مارڈل ٹاؤن بھیجا تھا آپ کے کہنے پر ہی میں نے ان سے ملاقات کی تھی دو باتوں کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دے حکیم صاحب نے آنکھوں کے اشارے ہی سے سوال پوچھ لیا میں ان سے موبائل پر اکثر بات کرتی ہوں اشال نے یہ کہا اور گردن جھکا لی حکیم صاحب اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے دوسری بات خط حکیم صاحب نے تشویشی انداز سے پوچھا تھا اشال نے یہ سنا تو لوہے کی صرف علماری سے ممتاز بیگم کا دیا ہوا کنگن نکال لائی یہ دادی ممتاز نے مجھے دیا تھا میں نے امہ کو اسی دن اس کنگن کے بارے میں بتا دیا تھا آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی اببہ آپ کی قسم میں یہ نہیں لینا چاہتی تھی ان کے خلوص اور محبت کے آگے میری ایک نہیں چلی اشال حکیم صاحب کا رقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی حکیم صاحب نے اشال کو گلے لگا لیا اور جذباتی انداز میں بولے اشال بیٹی مجھے تم پر فخر ہے تم اپنی سہیلی کو بلالو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حکیم صاحب نے یہ کہا اور چل دے کمرے کے دروازے میں پہنچ کر وہ رکے اور مڑ کر اشال کو دیکھا اببہ آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی حکیم صاحب چمکتی آنکھوں کے ساتھ جذباتی مسکرات کو دبائے وہاں سے چلے گئے مجھے 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 سوئا سوئا مجھے موسیقی